ایک بچ کے آٹھ منٹ ہوئے ہیں نید نہیں آ رہی مائنڈ کی سٹیبلیٹی کے لیے روٹین بنایا تھا جلدی سونے کا وہ اب واپس ٹوٹ رہا ہے کبھی ایسا لگتا ہے کوئی مجھے بلا رہا ہے محسوس ہوتا ہے پھر واپس سن ناٹا ہے شاید اندر سے ہی کوئی مجھے بلا رہا ہے میں سن نہیں پا رہا اسے رات ہونی شروع ہوئی ہو چیڑ کے پیڑوں سے کوہرہ چھن کر بکھر رہا ہو اور اس میں چائے اور موموز شاید یہی سب ایکسپیرینس کر کے آرٹسٹس اپنا آرٹ بناتے ہیں مجھے اینیملز بہت پسند گئے سب اینیملز مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو اینیملز کمارتے ہیں پر میں نون ویچ فوڈ بھی کھاتا ہوں ایسے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہیپوکریسی کی بھی سیمہ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کے سربائیول کے لیے دوسرے کی ڈیتھ انیویٹیبل ہے ویجیٹیرینز اور ویگنز بھی پلانٹس کو مار کے کھاتے ہیں وہ پلانٹس جن میں بھی لائف ہوتی ہے اور ویچ کھانا ہوگانے کے لیے انسیکٹسائیڈز پیسٹیسائیڈز وغیرہ سے پتہ نہیں کتنے انسیکٹس اینیملز کو مارا جاتا ہے مجھے وہ نون ویچ پسند ہے جس میں بینہ ٹوچر کیے انیملز کو مارا جائے ان کی سفرنگ پسند نہیں آزاد وائلڈ انیملز کو ون شاٹ میں مار کے کھانا is far better than cage'd انیمل کو صرف مارنے کے لیے بریٹ کرنا مجھے ہیومن سفرنگ وائلنس بلڈ شیٹ سے اتنی دکت نہیں it's okay for me سوتے وقت کچھ سنتے سنتے سودھا ہوں جنرلی کوئی صلاح دینے والی سپیچ ورنہ نید نہیں آتی آج موٹ چینج ہوا کے کے کا بیتے لمحے سنا اس کا ایک سلوڈ ڈاؤن ورجن بہت سکون دیتا ہے وہ اس سلوڈ ورجن کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تب افیکٹ کیا تھا مجھے پر آج رات اتنے ٹائم بعد اصلی امپیکٹ پڑا ایٹا ہیت لے جو اپنی ڈیتھ سے پہلے کہہ گیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے نہیں پر ان کے کام کو یاد رکھیں گے مجھے بات تھوڑی عجیب لگتی تھی کہ لوگوں کے لئے کی جینا پر اب سمجھ آیا کہ وہ جی خود کے لئے رہے تھے پر ان کے فینز ان کے کام سے اپنی لائف کو انڈرچ کرتے ہیں یہی کام جو ان کے ڈیتھ کے بعد وہ فینز یاد رکھیں گے ابھی دیر رات میں کے 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 کا سانگ ہی مجھے اچھی فیل دے بایا ریسٹ ان پیس میں نے کہا سار دیوی مندر کا پورا ویڈیو بنانے کے کافی بار سوچا ہے پر کبھی نہ کبھی کچھ بلوکیج ہو جاتا ہے جیسے اس بار گیا تو پہلے مندر کے نیچے والی سائٹ کی ریکارڈنگ کرنے لگا وہ بڑی چٹان کے نیچے کی ڈاک سپیس اور بگل کا فورسٹ بہت پسندے مجھے پر جیسے ہی مندر کے پاس جانے لگا تو فون کی سٹوریج فل ہو گئی ایسے ہی ایک بار اوپر مندر کے ایریا میں پہنچا فون نکالا تو بیٹری ہی ختم ہو گئی شاید پھر کبھی دکھاؤں ادھر کا جنگل کے پاس رہتے رہتے مائنڈ الگ سٹیٹ میں آ جاتا ہے میں اب اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ایک کیفے میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں دن میں بھیڑ نہیں ہوتی کوئی ڈسٹریکشن بھی نہیں ہوتا تو کام جلدی ہو جاتا ہے کام کری رہا تھا کہ ایک ویڈیٹر آئی مجھ سے کچھ سال ہی بڑی ہوگی وہ کیفے اونر سے بات کرنے لگی بیچ میں بات ہوئی کہ یہ ایریا الگ صحیح ہے اگر زیادہ ٹائم رکے تو یہی کہہ رہ جاؤ گے سوچ رہی ہوں واپس ڈیلی نکل جاؤں جلدی پر نہ مجھے یہی رہنے کا دل کرے گا پھر میں واپس لگ گیا کام میں ابھی سوچوں تو لگتا ہے صحیح تو کہہ رہی تھی وہ سیٹی لائف میں کانسٹن ڈسٹریکشن رہتا ہے مائنڈ انگیج رہتا ہے ہک ہو جاتا ہے یہاں اگر کوئی رہے اور کچھ کام کر سکے تو وہ نیچر سے سپریٹ فیل نہیں کرتا پھر انسان کو اپنی روٹس واپس دکھنے لگتی ہیں کلچرل روٹس کی بات نہیں کر رہا وہ بس ایک بہت نیا آدمی کا ہی بنایا سوشل ہیگ ہے میں نیچرل روٹس کی بات کر رہا ہوں انڈسٹریل لائف سے پہلے کی اگریکلچرل لائف سے پہلے کی جب ہم اردھ کے سیٹیزنز ہوتے تھے کنٹریز یا کنگڈمز کے نہیں یہ صرف کسار دیوی کے ایریہ کے لیے نہیں بٹ کافی سارے ایریہ کے لیے ہے دھیرے دھیرے مائنڈ سٹیبل ہوئی جاتا ہے ادھر شاید یہ سب میرا وہم ہے کیونکہ من میرا نارمل سٹیبل اور سیٹل لائف جو کہ مجھے بہت ہی گھٹی آورڈ لگتا ہے اس کے لیے فیلحال تو نہیں ہے یہ میں ایکسپٹ کر چکا ہوں لیکن باقیوں کے لیے مائنڈ سٹیبل ہوئی جاتا ہے شاید اس لیے جنگل میں رینڈم ڈاگز آ جاتے ہیں میرے پاس ایک بھولے بھٹکے کو گھاٹ کرنے کے لیے کچھ دن پہلے میں سمشان گھاٹ میں تھا اپنے قریبی ویقتی کی چتہ کو جلتے دیکھ رہا تھا جنگل کے علاوہ مجھے سمشان گھاٹ میں بہت شانتی ملی لوگوں کو یہ جگہ ٹیبو لگتی ہے مجھے نہیں اس لیے مجھے بنارس کے مرنی کرنے کا گھاٹ میں جا کے بیٹھنے کا بھی بہت منہ ہے میں بس محسوس کرتا رہا کہ میں زمین میں ہوں سامنے آگ جل رہی ہے بگل میں ندی بہہ رہی ہے اوپر آسمان ہے اور میں بس اسی کا پاورٹ ہوں ایک دن میں بھی ایسے ہی جل رہا ہوں گا اور یہ میرے ڈسٹرڈ مائنڈ بھی اس دن قتم ہو جائے گا ڈیت سامنے تھی اور مجھے بہت شانتی ملی ٹھیک ہے اس سے دن، چکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سو رہا تھا حیرت سمپا باہر بٹھا تھا ہم بچے اہتے لئے پچھنے لیکن آرے تو میں اسے دیکھنے کا جانے گئے کھولا نہیں مرد سمپا باہر بٹھا تھا ہم پہلا زہر جائے بہل سو بہل ہم دے ہم مجھ پہ کے اوپر کیوں لے گیا ہم پہ کے اوپر کیوں لے گیا بھوٹے کھتے بچوں کا پہر کر دیا ہم ممیوں نے چل جاتی ہے نہیں نہیں ہاں 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 یہ تفهم Calam تائz 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 يجب تائе تائن 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 نو ڈی ڈو ڈو ڈاwn 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 ڈو ڈاون ڈاون موسیقی 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 مجھے ایکسٹریم انٹنس چیزیں پسند ہیں اس میں ڈیتھ بگل میں ہی رہتی ہے میں شانت ہو جاتا ہوں میں نے سوچا تھا کہ یہ ویڈیو بھی چل ٹائپ بناؤں گا with cool vibes اور بن گئی ہے یہ ایسی زیادہ میرے سچ کی طرف ٹائم 143 ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا چلا یہ وقت کب بیٹھ گیا موسیقی موسیقی لائف کو لائف کسے کہتے ہیں اسے اگر سینما سے دیکھنا ہو تو ٹیرنس ملک کی فلم دے ٹری آف لائف دیکھنا اس کا ہر فریم اتنا سندر ہے کہ اس کا والپیپر بنا سکتے ہو اس کا ایکسپیرینس جیسے بادلوں میں اڑنا اور اس کا امپیکٹ زندگی بھر کے لیے میں ہوں آشون اگلی ویڈیو آنے تک کسار دیوی کے پہوڑوں سے گوڈ بائی موسیقی